آج خلاصہ ہے میڈیا کے اوپر حملے کو لے کر ان کی ہتیا کی تلنا ایبہم کالبورگی کوویند پنسارے اور نریندر دابولکر کی ہتیا سے کی جا رہی ہے گوری لنکیش کی ہتیا چاہے جس وجہ سے ہوئی ہو لیکن اس نے دیش کی میڈیا کے سامنے موجود کمہیر خطرے اور چنوٹیوں کو اجاگر کر دیا ہے بھارت میں پچھلے کچھ سمیں سے میڈیا نشانے پر ہے پچھلے دنوں ہریارہ کے پنچکولا میں گرمیت رام رحیم کو بلاتکار کا دوشی ٹھہرائے گیا تو ان کے سمرتکوں نے میڈیا پر حملہ کیا دو نیو شینلوں کی اوپی وین جلا دی گئی اور دو وین توڑ دی گئی کچھ پترکار اس حملے میں خائل بھی ہوئے کچھ ہی سمیں پہلے بیہار میں ایک ورش پترکار راجتیو رنجون کی گولی مان کر ہتیا کر دی گئے جس میں راشتیت جنت عدل کے پورو سانسط محمد شہاب الدین کو آروپی بنائے گیا ہے میڈیا سے جڑی ایک سنسطہ ہوت نے ورڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پر اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ مائی دوہزار سترہ سے پہلے کے سولہ مہینے میں بھارت میں پترکاروں پر چوون حملے ہوئے حالانکہ یہ سنکھیائی سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ سرکار نے خود سنسط میں دیے گئے آکڑوں میں بتایا ہے کہ دوہزار چودہ پندرہ میں دیش میں پترکاروں کے اوپر ایک سو بیالیس حملے ہوئے یہ حملے ستہ کے ود میں چور سانچدوں، برہائکوں نے کیے پارٹیوں کے چھوٹ بھائیاں نیتاؤں نے کیے وردی کے روپ میں پولیس نے کیے مافیا اور بہوبلیوں کے گنڈوں نے کیے اور یہاں تک کہ عام لوگوں کی بھیڑ نے بھی کیے یعنی میڈیا چوترفہ حملے کا شکار ہوا بھارت میں پترکاروں اور میڈیا پر ہو رہے حملوں سے دیش میں خوجی اور نیرفیق پترکاریتا پر کئی طرح کے سنکٹ آ گئی ہیں ویسے بھی تھوڑے سمیں سے خوجی پترکاریتا دن توڑ رہی تھی لیکن میڈیا پر حملے اور کئی معاملوں میں پترکاروں وی میڈیا سنستانوں کے اوپر دیش درو یا مانہانی کے مقدموں نے پترکاروں کا حوصلہ توڑ دیا ہے ہوت کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے سال میڈیا کے اوپر دیش درو کے چالیس معاملے درج ہوئے ہیں ظاہر ہے سرکار بھی کسی نہ کسی روپ میں میڈیا کو ٹھیک کر دینے کے ابھیان میں لگی ہے دیکٹر پنتی طاقتوں اور بہوبلیوں گنڈوں کے خلاف بھی لکنا آسان نہیں ہے پہلے میڈیا کو چوتھا سنبھ مان کر جو سممان ملتا تھا اور جو سرکشہ حاصل تھی وہ اب ختم ہے عام طور پر پترکار سب سے زیادہ اسرکشت ہے اس لئے اسے نشانہ بنانا آسان ہے میڈیا کے سامنے وشو اسنیتہ اور ساخ کا سنگٹ ہے نشت روپ سے میڈیا نے اسے گمایا ہے تب ہی سماج میں اس کے پرتی سممان کا بھاو گھٹا ہے میڈیا سمو اپنے فائدے اور نخصان کے نظریے سے گھٹناوں کی کبرج کرتے ہیں اور پترکاروں کا بھی رجحان اب صاف ہو گیا ہے خاص کر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد پترکاروں کا راجنیتک اور بیچارک رجحان عام لوگوں کو پتا لگنے لگا ہے وہ چینل اور اخبار میں جو بات تھکے چپے کہتے ہیں اسے خل کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر رکھتے ہیں راجنیتک رجحان صاف ہونے کے بعد ان کے سمرتھک اور ویروتی خیمے بھی بن جاتے ہیں تب ہی پترکار ورچول دنیا میں بھی حملے کے شکار ہو رہے ہیں اور واسطویک دنیا میں بھی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت میں پترکاروں کی سرکشہ کے بہت سینی تُپائیں ہیں ویسے میڈیا کی ابھیوکت کی آزادی کو سمویدھان سے ملے مولک ادھکار کی روپ میں سری کار کیا گیا ہے لیکن اسے بچانے کے ٹھوس اپائیں نہیں ہوئے ہیں سرکار کیلئے یہ سمبھب نہیں کی وہ فیزیکلی ہر پترکار کو سرکشہ مہیا کرائے لیکن اگر سرکار خود میڈیا کے خلاف دکھے گی قانون کے جنسیاں میڈیا پر حملے کریں گی کیا انہیں حکارت کے بھاو سے دیکھیں گی سنسان کو کمزور کیا جائے گا تب حالات اور بگڑیں گے انہی قانونوں سے بھارت میں حالات بگڑ رہے ہیں مثال کے طور پر بھارت میں سوچنا کا دکار قانون لاغو کیا گیا لیکن ابھی راجیوں میں ایک کے بعد ایک آٹی آئی کاری کرتا ہوں اور آٹی آئی کے ذریعے خبر بنانے والے پترکاروں پر حملے ہو رہے ہیں دوسری اور راجیوں میں قریب 92 فیستی اور کندر 93 فیستی سوچنا آئیوگ روٹائر نوکر شاہوں کو بنا دیا گیا اس کی وجہ سے سوچنا آئیوگ ایک سرکاری ویبھاگ بن کر رہ گیا ہے